بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی حال پر جی تو جناب اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ایک بھائی نے کومنٹ بھی کیا اور ساتھ میں انہوں نے ریکویسٹ بھی کیا کہ اس پر ویڈیو بنائیں پوچھا انہوں نے کیا ہے مجھ سے کہ پوچھا ہے جی آپ اتنے سال سے گاڑی چلا رہے ہیں لیموزین اور جب اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو لیموزین سے کما رہے ہیں پیسہ پہلے ٹیکسی بھی چلائی ہے لیموزین میں بھی آٹھ سال تقریباً ہو گئے ہیں ابھی تک آپ نے اپنی کیش کی گاڑی کیوں نہیں بنائی انسٹالمنٹ والی گاڑی ہی کیوں چلا رہے ہیں اس کا تھوڑا سا بتانے ریزن کہ اس کی کیا وجہ ہے یا آپ کے مشورہ دیتے ہیں کیش کی گاڑی کا لیکن آپ نے اپنی خود کی کیوں نہیں بنائی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے یہ سمجھ لیں کہ جو میرا سفر آیا لیموزین کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو کہنے لی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے تو کرتے ہیں جی ویڈیو سٹارٹ جی تو جناب بلکل یہ بات حقیقت ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں دوزار آٹھ میں میں آیا تھا ادھر دبائی میں تو اس ٹائم آیا تھا نارمل ٹیکسی میں دبائی ٹیکسی کمپنی جو ہے یہاں گورنمنٹ کی اس کمپنی میں دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک ٹیکسی چلائی تھی نارمل الحمدللہ اچھے پیسے کمائے بہت اچھے کمائے الحمدللہ تو اس کے بعد میں چھوڑ کے چلا گیا تھا دوبارہ یہ تقریباً چودہ کے لاسٹ پہ یا پندرہ کے سٹارٹ پہ یہ دوبارہ شروع ہوئی ہے یہ جو لیموزین تو پہلے بھی چل رہی تھی در لیکن وہ صرف ہوتلز پہ تھی گاڑیاں نا کم تعداد میں تھی اتنی زیادہ نہیں تھی تو چند کمپنیز تھی ان میں بھی چند گاڑیاں تھی وہ ایزے ٹرانسپورٹ ہی سمجھیں کہ وہ صرف ہوتلز پہ چلتی تھی مالزہ اور ہوتلز پہ تو یہ اوبر کریم والا کنسپٹ نہیں تھا تو پھر یہ چودہ کے انڈ پہ یا پندرہ کے سٹارٹ پہ یہ آیا کنسپٹ تو اوبر آئی ہے کریم اس کے بعد آئی ہے تو اس وقت پھر یہ جو ہے نا ابھی سٹارٹنگ پہ کام تھا تو ادھر میرے کزن جو ہے نا وہ بھی ٹیکسی میں ہی تھے میں چلا گیا تھا چھوڑ کے لیکن وہ تھے ادھر میرے کزن جو ہے دوست بھی تھے کزن بھی تھے ادھر کافی تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ جو ہے نا ایک اچھا چلا ہے یہ جو لیموزین والا کام ہے نا یو ایسی اوبر کی آئی پاہی ہے تو یہ کام اچھا ہے تو میں نے کہا چلیں اچھا ہے تو پھر نکلوائیں ویزا ویزا نکلوائیا پہلی گاڑی جو ہم نے ادھر لی تھی وہ لکسس 350 تھی دوزار اس میں آئی تھی تیرہ میں آیا تھا میں تو سوری دوزار پندرہ میں آیا تھا دوزار سولہ مادل گاڑی وہ ہم نے پکڑی تھی پہلی وہ میری گاڑی نہیں تھی وہ میرے جو کزن تھے پوپو کے بیٹے ان کی گاڑی تھی پروگرام ان کے ساتھ ہی تھا کہ دونوں مل کے لیں گے گاڑی لیکن ایسے انہوں نے دیئے تھے گاڑی کے سارے تو کچھ مینے چلائی گاڑی میں نے پکڑی میں نے ہی تھی آگے وہ ڈاکومینڈ سب کچھ ریڈی ہو گئے تھے تو ان کا جو ہے نا ایک بھائی اس نے جو میرا پوپو کا بیٹا تھا نا بڑے سے چھوٹا اس نے آنا تھا میرے ساتھ گاڑی چلانے نا یا کسی بھی چلیں کوئی ڈیسائیڈ کا یہ ہی تھا کہ چلیں کوئی بھی آ جائے گا ایک تو وہ میں نے کچھ مینے کے لئے چلائی گاڑی اس کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے کیونکہ اس وقت دوزار سولہ میں میں ڈاکومینٹ آئی ٹی آٹی کارٹ لیسنس تو میرے پاس آئی ٹی کارٹ ریڈی کرتے کرتے جو ہے نا پندرہ کے انڈ پہ تقریباً جا کے جو ہے نا کام پہ سٹارٹ کیا تھا میں نے گاڑی پہ تو گاڑی تقریباً کچھ مینے چلائی میں نے اکیلے وہ گاڑی اس کے بعد وہ کام کی روٹین ٹھیک تھی الحمدللہ میں نے پھر ان صاحب کا اپنے جتنے بھی قزن تھے ان سب کو بھی کہا اور جو پپو کے مطلب دوسرے جو دوست تھے میرے جاننے والے ان سب کو بھی کہا یار چھوڑو وہ کام اس کام میں آجاؤ یہ کام اچھا ہے اس سے کافی بہتر ہے تو چلیں ایسا ایسا وہ آنے لگ گئے ایک کزن آئے ایک آئے پھر پروگرام بن گیا دوسرے کزن نے بھی آنا ہے تو پھر وہ کیا کیا کہ اچھا اگر دوسرے کزن نے بھی آنا ہے تو پھر اس گاڑی میں پارٹنرشپ رہنے دیتے ہیں ایک اور علیہ دا گاڑی لے لیتے ہیں چلیں وہ ایک اور وہ گاڑی بھی پارٹنرشپ پہ میں نے لی تھی وہ گاڑی دوسری آگئی وہ میری جاتی اپنی گاڑی آگئی وہ بھی لکسس 350 تھی تو سولہ مارٹر وہ گاڑی تھی ہماری سولہ میں وہ بھی آگئی اپنی گاڑی بھی نا بلیک کلر کی تھی وہ چلائی الحمدللہ اس پر بھی اچھے پیسے کمائے سولہ اس کے بعد آگئے اس گاڑی کے تین سال جب مکمل ہوئے کوئی ایک دو مہینہ رہتا تھا تو میں نے وہ گاڑی کوئی معاملہ تھے ایسے میں نے وہ گاڑی جو میرا پارٹنر تھے میں نے ان کو وہ گاڑی دے دی ابھی انسٹالمنٹ کو دو تین رہتی تھی گاڑی کی تین سال پورے نہیں ہوئے وہ گاڑی میں نے انہیں دے دی ٹھیک ہے وہ میرے جتنے بھی حصے میں پیسے جائے میں نے لے لی گاڑی ان کو دے دی اس کے آگے پھر مجھے گاڑی کی آپشن ملی یہ جو میرے پہلے پارٹنر تھے ان کا بائی تھے وہ بھی میرے دوست ہیں رشتے دار بھی ہیں ہمارے ان کے پاس ایک شیورلر ٹمپالا گاڑی تھی اکیلے انہوں نے لی ہوئی تھی تو ان کا پروگرام بن گیا کہ میں نے یہ گاڑی سیل کرنی ہے میں کوئی پاکستان میں جا کے کام کروں گا تو میں نے پھر وہ گاڑی اکیلے نے ان سے لے لی شیورلر ٹمپالا جو میں اکثر بات کرتا ہوں چیپ گاڑیاں نہ لیں اس کے ایکسپیرینس پر بات کرتا ہوں وہ گاڑی کی ڈیڑھ سال کی انسٹالمنٹ تھی جب میں نے لی تھی تو اس وقت میرے خیال سے اس کی چھے انسٹالمنٹ رہتی تھی یا ساتھ رہتی تھی جب میں نے ان سے لی ایک سال کے قریب اس کی انسٹالمنٹ ہو چکی تھی گاڑی کی چلیں خیار وہ میں اس وقت آگے ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی آنے والا تھا تو جیسے ہی ایکسپو ٹونٹی سٹارٹ ہونا تھا اکتوبر میں اکتوبر میں ہی اس کی انسٹالمنٹ ختم ہونی تھی اس گاڑی کی نا جو رہتی تھی چھے یا ساتھ تو میں نے کہا چلیں اللہ خیار کرے یہ جو ہے اس کی انسٹالمنٹ ختم ہو جائیں گی ایکسپو سٹارٹ ہو جائے گا تو کام جو ہے نا آگے پھر کو سال اچھا لگا گئے اس کے اوپر بعد میں اس کو کیونکہ اس وقت ڈیر سال ہوا تھا ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی میں اکتوبر میں اس کو اس گاڑی کو ڈیر سال ہونا تھا تو اڑائی سال دو اڑائی سال تک یہ زیادہ مینٹیننس پر تنگ نہیں کرتی چیپ گاڑیاں تو میں نے کہا ایک سال نکال جائے گی اس کے بعد اس کو سیل کرنا بھی ہوا اگر تنگ کیا تو سیل کر کے دوسری آگے نئی گاڑی لے لیں گے انشاءاللہ تو اس میں کیا ہوا گاڑی بھی پکڑ لی کوئی ایک دو مہینہ گزرا آگے سٹارٹ ہو گیا یہ وائرس وائرس کی وجہ سے ٹوٹل کام ٹھپ ہر چیز کام بند ہو گیا تو وہ تقریباً ڈیر سال ایسے ہی گزر گیا اس گاڑی پر کرزہ چڑھتا گیا تقریباً چوتیس ساڑھے چوتیس ہزار دن ہم میری اس گاڑی پر کرزہ چڑھ گیا یہ کیا اتنے ٹائم میں جو میرے ابھی پارٹنر ہیں ان کو بھی بلا لیا تھا ہم نے دبائی وائرس سے پہلے یہ بھی آگئے تھے نا ویزا نکلوا لیا اور آگے یہ بھی یہ ریڈی ہو گئے تو اس گاڑی پر ہم چلاتے رہے دونوں پھر میں پاکستان چلا گیا وائرس کے دورانی نا پاکستان چلا گیا ماں کو چھ سات مینے پاکستان رہا تو وہ کرزہ جو ہے چڑھ گیا وائرس کی وجہ سے پھر وہ جب دوبارہ کام سٹارٹ ہوا تو اس کی پھر سمجھیں کہ دو تین چار مینے کرزہ اتارتے اتارتے لگ گیا ہمیں تو چار پانچ مینے لگ گئے وہ ساتھ میں انسٹالمنٹ بھی دینی تھی تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرا وہ کرزہ اتنا زیادہ بلکل مطلب بہت زیادہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ چھتیس پینتیز ہزار ہوتے ہوتے گاڑی کی انسٹالمنٹ جو چھتا تھا وہ ختم ہو گئی اس کے آگے گاڑی کا میں نے منتلی دینا ہوتا تھا دو ویزے تھے بتیسو دیرم کمپنی کو وہ جو ساتھ میں انسٹالمنٹ تینہ کو چاڑھے چار پانچ ہزار گئی وہ ختم ہو گئی اس کی وجہ سے پھر میں اس وقت تھوڑا سا نہ بچیا کہ وہ کرزہ اور زیادہ اوپر نہیں ہے اگر انسٹالمنٹ ہوتی تو اور زیادہ لوگوں پر ستر ستر ہزار دیرم اس وقت اسی اسی ہزار دیرم کرزہ چڑ گیا تھا اس وقت کیونکہ جب کام ہی نہیں تھا تو پیسہ کہاں سے دینا تھا کمپنی کو تو وہ پھر وہ کرزہ مطلب وہ اتارا ساتھ میں ظاہری بات ہے خرچے بھی کرتے رہے کام بھی اپنا سرکڑ بھی پاکستان پیسے بھی بیجنی ہوتے ہیں وہ سرکڑ چلتا رہا تھی کہ الحمدللہ وہ کرزہ اتر گیا کرزہ اترا تو میں پھر چھوٹی گیا ہوا تھا پاکستان تو وہ جو کزن ہے ہیدھر وہ گاڑی چلا رہے تھے تو انہوں نے نا وہ گاڑی کافی خراب کرنے لگ گئی تو ان سے بس بات ہو رہی تھی گپ شب چل رہی تھی وہ ویزا میں کینسل کر کے گیا تھا یہ مالک جو ابھی مارا ہے نا ہوم ہے سٹارٹنگ سے اسی کے ساتھ ہی اٹیچ آٹھ سال سے لیکن یہ ایک سے دو کمپنیاں انہوں نے بنا لی تھی دو کمپنیوں کے بعد یہ تین پارٹنر تھے گراج بنا لیا ایک نے گراج رکھ لیا دو نے ایک ایک کمپنی رکھ لی تو پھر یہ جو مالک ہے نا یہ سٹارٹنگ سے ہم انہی سی اٹیائی تھے یہ جو دوسری کمپنی ہیں وہ انہوں نے بنائی اپنی تو پھر میں ادھر سے ویزا چینج کیا کینسل کر کے میں پاکستان چلا گیا کہ دوبارہ ان کی کمپنی میں ویزا لے کے آ جاؤں گا کیونکہ گاڑی میری ان کی کمپنی میں تھی تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ میں نے ویزا کینسل کر کے چلا گیا تو بعد میں کو دو تین مینے ابھی گئے ہوئے تھے تو جو کزن تھے ادھر انہوں نے کہا یار گاڑی بہت خراب کر رہی ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی گاڑی کی نا تو جاری بات ہے جب خراب ہوتی ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے گراج میں جاتی ہے پیسے بھی لگتے ہیں اور کام بھی ترتیب سے نہیں ہو رہا کوئی سمجھ نہیں مجھے آ رہی تو کمپنی والے مالک سے بات کی اور پاکستان سے میں نے میسج کی انہوں نے کہا یار مسئلہ ہی نہیں تم جو ایسا کرو اس گاڑی کو سیل کرو اور میں تمہیں گاڑی مگا دیتا ہوں تو چلیں الحمدللہ ان کے ساتھ معاملات ہمارے وقت اچھا گزر رہا تھا انہوں نے زیادہ تنگ بھی نہیں کیا کمپنی نے ہمیں تو اچھے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ہیں حفیظ صاحب نام ہے ان کا ہمارے ساتھ تو بہت اچھے چل رہے ہیں کسی کا میں پتہ نہیں خیر انہوں نے کیا کیا کہا گاڑی سیل کرو نئی گاڑی مل جاتی ہے ہم نے وہ گاڑی سیل کر کے پھر یہ گاڑی آگے مگوائی میں نے تو وہ ہی پیسے گاڑی کے سیل کر کے ادھر دے دیئے حالانکہ کچھ کم ہی تھوڑے دیئے تھے تو کچھ گاڑی کی اسی کی نمبر پلیٹ رکھ لی میں نے وہ کینسل نہیں کروائی تو ادھر سے بھی میری بچت ہو گئی کچھ پیسوں کی تو اس طرح پھر یہ گاڑی لی یہ نہیں کہ ترقی نہیں کی میں نے یہاں ترقی میں کرتا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ لیکن ایک تو یہ جو ڈیڑھ دو سال وائرس کے لگی ہیں اس نے بہت سسٹم آگے پیشے کیا ٹھیک ہے اور دوسرا جو آگے کیش والی گاڑی تھا کس وجہ سے نہیں پہنچا کہ یہ نہیں میں نے اس کے علاوہ پیسے نہیں اوپر سے کمائے پیسے بھی کمائے ہیں الحمدللہ کمائے ہیں لیکن معاملات کچھ ایسے تھے ہر انسان کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے جو بندہ یہاں پر پیسے کما کے یہاں پر رکھ لیتا ہے نا اپنے پاس مثال کے طور پر اس کی بیک گراؤنڈ فیملی کی ایسی ہے کہ اس کو ایشو نہیں اگر وہ زیادہ پیسے نہ بھی بیجے یا بالکل بھی نہ بیجے تو اس کا نظام بھی سے چل جاتا ہے اس بندے کا جو ہے نا وہ سیمنگ بھی کر سکتا ہے یہاں پر اپنے کمائی کر کے آگے بزنس بھی سٹار کر سکتا ہے کیش کی گاڑی بھی لے سکتا ہے اس کی سیمنگ ہو سکتی ہے لیکن میرا کچھ معاملہ تھوڑا سا اس سے اُلٹ تھا وہ پرسنل میٹر ہے اس کو اس میں کیا لانا لیکن صرف یہ تھا کہ میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں تھوڑا سا باس کہ میں گھر میں بہن بھائیوں میں بڑا تھا سب سے بہل کے بڑا ہوں تو سمجھے کہ میں جب دوزار آٹھ میں آیا تھا ادھر دبائی میں اس وقت میری ایج تقریباً انیس سال تھی انیس سے بیس سال لگا لیں آپ سوری اکیس بیس سے ایکیس سال یہ ہی تھی میری اس وقت دوزار تیرہ میں تیرہ اور جو ہے نا سوری دوزار آٹھ میں آیا تھا میں پہلی دفعہ جب تو آٹھ اور چودہ اکیس اکیس سال تقریباً میری یہ ہی تھی ٹھیک ہے جب میں اکیس سال سے کم ہی تھی تو جب میں آیا تھا ادھر تو اس وقت اس عمر میں میں اپنے گھر کا بڑا فرد تھا میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اس سے پہلے تو جتنی بھی فیملی تھی نا وہ ساری ذمہ داریاں مجھ پر تھی اس کی وجہ سے پھر ساتھ میں وہ سٹیپ تھے سارے ان کی چھوٹے جو بہن بھائی تھے ان کی ایجوکیشن اس سے آگے پھر ان کی شادیاں سارے معاملات اپنی شادی یہ سارا سرکٹ چلتا رہا ہے یہیں سے کہیں سے ایک روپیہ نہیں آیا الحمدللہ معاملات دوسرے بھی ہیں باقی زمین وغیرہ ابھی سارے معاملات لیکن ادھر سے اتنی زیادہ ہمیں نہیں ہرنگ ہوتی تھی تو ادھر سے کیا ہے پہلے ٹیکسی میں پھر لیموزین میں سب شادیاں کی ہیں اور آپ میرے خیال سے پاکستانی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کرچہ ہوتا ہے عام شادی پر اپنی شادی بھی سسٹرز کی اور سارے یہ فیملی کہ جتنے بھی میٹر ہیں سارے فرائز انجام ہو گئے ہیں ایک چھوٹا بھئی رہ گیا ہے بس وہ بھی انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا آپ کی دعاوں سے اور اللہ کے کرم سے ہو جائے گا انشاءاللہ تو ابھی جو میں ابھی اس کنڈیشن میں آ گیا ہوں کہ میں ابھی سیونگ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بھی آگے میرا یہی ٹارگٹ ہے گاڑیاں بھی لیں گے بنائیں گے بھی انشاءاللہ دبائی میں آئے اللہ خیار کرے کیونکہ پاکستان کے فیلال حالات نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان میں کوئی بزنس ٹارٹ کیا جائے تو اس وجہ یہ ایک مین ریزن ہے کہ میں اپنی کیش کی میرا ارادہ بڑی دیر سے ہے کوشش بھی ہے ارادہ بھی ہے لیکن بس معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے میں گاڑی کیش کی نہیں لے سکا ابھی انشاءاللہ میرا اگلا سٹیپ جو ہے ابھی یہی ہے یہ گاڑی بھی انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے سمجھے کہ عادی انسٹالمنٹ تو ہو گئی ہے اس کی عادی رہ گئی ہے وہ بھی سال ڈیر سال ایسے ہی گزر جائے گا انشاءاللہ تو باقی آگے انشاءاللہ گاڑیوں کا پروگرام بھی ہے آپ کی دعاوں سے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ کریں گے آگے جو ابھی سمجھے کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کیا ہستہ ہستہ انشاءاللہ جو ہے اپنا ادھر میں اپنا سٹیپ با سٹیپ کام بڑھا سکتا ہوں تو انشاءاللہ آگے کریں گے بس اللہ کے کرم اور آپ کی دعاوں سے باقی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہاں سے پیسہ نہیں کمائیا یہ زندگی کے جتنے معاملات ہیں اللہ نے دیا وسیلہ دبائی بنایا ہے یہ تیکسی اور لیموزین بنی ہے یہیں سے کمائیا ہے یہیں سے سارے معاملات کی ہیں اور یہیں سے زندگی بھی الحمدللہ ایسی گزری ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں پڑا الحمدللہ باقی چھوٹا موٹا لین دن زندگی میں چلتا رہتا ہے ہر انسان کا تو اگر کبھی ضرورت پڑی یا کسی سے لیا بھی ہے تو وہ یہیں سے دیا ہے کما کے کسی مطلب کوئی اور سسٹم ایسا نہیں تھا میرا ایک دو سال سے ہم اپنی زمینے وغیرہ وہ فصلےوں چھوٹا بھائی لگا ہوا ہے ابھی نظام الحمدللہ چل پڑا ہے تو اللہ خیر کرے گا باقی یہ ہے کہ معاملات میرے زندگی کے ایسے تھے کہ میں سیمنگ نہیں کر سکتا تھا یہاں جو بندہ کر سکتا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایک بندہ دوزار تیرہ میں آیا تھا ابھی ماشاءاللہ بیس سے اوپر گاڑیاں اس کی ہیں ایز ای ڈریور دوزار تیرہ میں آیا تھا دبائی میں یہ جو میرا کمپنی کا مالک ہے چلیں ان کے پاس انویسٹمنٹ تھی ان کے دوست بغیرہ تھے یہ بھی ایز ای ڈریور دو سال ٹرپل فائف کمپنی میں گاڑی چلا چکے ہیں ایک نہیں بہت سی مسالے میرے سامنے ایسے ہیں میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے کسی نے کیفیٹیریاز بنا لی ہیں کسی نے ریسٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں یہیں سے کما کے ٹیکسی اور لیموزین سے اور اپنے ساتھ میں سیپرٹ بزنسز سٹارٹ کیے ہوئے ہیں لوگ کر رہے ہیں گاڑیاں تو کھا دو دو چار چار پانچ پانچ گاڑیاں تو اکثر لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں لیکن کن لوگوں نے جنہوں نے پیسہ پاکستان نہیں بیجا یہاں کا پیسہ یہاں رکھ سکتے تھے وہ انہوں نے رکھا انہوں نے سب کچھ وہ کر رہے ہیں اپنا اور بھی آگے ساتھا بڑھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اپنا بھی پروگرام ہے اللہ کے گرم سے اور آپ کے دعاوں سے انشاءاللہ کریں گے یہ تھا جی ہمارا جرنی اور ان بھائی کے کومنٹس کا جواب بھی انہوں نے سپیشل رکویسٹ کی تھی کہ سار جی ویڈیو بنا کر بتائیے گا میں نے ویسے تو کومنٹس میں بھی رپلائی کیا تھا اس میں جو ہے نا ورسہ پہ بھی رپلائی کیا تھا لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی رکویسٹ کی تھی کہ سار جی آپ ویڈیو لازم بنایے گا میں نہیں گن سکتا کتنے پیسے میں نے کمائے اچھا خاصہ کماتے رہے ہیں ابھی بھی جو قسمت میں الحمدللہ مل رہا ہے آگے والے وقت کا اللہ کو پتا ہے لیکن یقین اتنا ہے کہ جو قسمت میں انشاءاللہ وہ ملے گا اس کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ نے انشاءاللہ جو رزق مقدر میں لکھ دی ہے نا رزق ایسے انسان کو دوڑتا ہے جیسے موت سیم رزق جہاں بھی دنیا کے کسی گونے میں انسان چلا جائے رزق دون لیتا ہے انسان کو انسان تک پہنچ جاتا ہے جیسے کہ موت پہنچ جاتی ہے ویسے تو باقی یہ چیز ہے کہ یہ تھا سفر ہمارا دوزار آٹھ سے دوزار تہیستہ کا ساتھ ساتھ یہ سسٹم بھی چلتا رہا ہے گاڑیاں بھی الحمدللہ یہ تیسری گاڑی ہے ٹھیک ہے تو یہیں سے سارا سرکر کیا ہے یہیں سے تقریبا پاکستان سے جو میں نے پیسے وہ جو گاڑی شیورلہ ٹمبالا لی تھی نا اس گاڑی میں میں نے پاکستان سے پیسے دیئے تھے کچھ کیونکہ میں نے اکیلے نے لی تھی ٹھیک ہے تو اس گاڑی میں کچھ پیسے دیئے تھے میں نے پاکستان سے سرکر کیا تھا باقی جو ہے نظام سارا یہیں سے چل رہا ہے الحمدللہ تو بس یہ اللہ کا کرم ہی ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں یہ گاڑی بھی میں نے اکیلے لی تھی ابھی میرے پارٹنر ہیں وہ جو ساتھ وہ میرے بہنوں ہی بھی ہیں تو ان کو جو ہے نا پارٹنر اس گاڑی میں ابھی 50% کا کر لیا ہوا ہے تو ابھی انشاءاللہ آگے سٹیپ با سٹیپ چلتے رہیں گے اللہ خیار کرے گا تو یہ تھی ہماری جرنی ابھی تک کی تو میرے خیال سے کوئی چیز رہ نہیں گئی باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ نگے بان ملت BLM ملت